اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ سیون اور میں ہوں ناجو ایشر ہمارے آج کی پروگرام کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں ہم سی پیک پر اتفاق پیدا نہ کر سکے رہداری منصوبے پر صوبے بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں آخر کار چین کو متحرک ہونا پڑا اور سندھ حکومت کی پیپلز پارٹی کو جلسے کی اجازت زرداری صاحب ڈیر سال کی جلاوطنی کارٹ کر وطن واپس لوٹ رہے ہیں لیکن کیا استقبال تاریخی ہوگا بے شک سی پیک اس خطے کے لیے گیم جیرل چینجر ہے یہ منصوبہ پاکستان کو ایشین ٹائگر بنا سکتا ہے دنیا کی معیشت کو تبدیل کر سکتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اب تک اس بے مثال منصوبے پر اتفاق پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں مسلسل اس قومی معاملے پر سیاست ہو رہی ہے اور صوبے بچوں کی طرح اس کے سمرات سے فائدہ اٹھانے کے لیے لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی خبر پختونخوا کا حصہ مانگ رہی ہے تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس منصوبے کا کریڈٹ انہیں دیا جائے مسلسل سی پیک کو متنازہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہیں تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس منصوبے کا تمام تر فائدہ صرف اور صرف پنجاب کو پہنچایا جا رہا ہے بات اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب چین کو خود اس منصوبے کے دفاع کے لیے متحرک ہونا پڑا ہے پاکستان میں چینی سفیر ابتدا میں خاموش سفادتکاری کے ذریعے اعتماد پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے تھے لیکن اب باقاعدہ بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے چین کے سفیر خود متحرک ہوئے ہیں سوشل میڈیا سیمینارز اور تھنک ٹینکز کے ذریعے رہداری منصوبے پر اتفاق پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ سی پیک سے متعلق ٹوئٹس کرتے رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً چاروں صوبوں کو ملنے والے فوائد سے آگاہ بھی کر رہے ہیں حال ہی میں انہوں نے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ سی پیک کا تمام تر فائدہ پنجاب کو پہنچ رہا ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس منصوبے سے سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہے سی پیک کے تحت پنجاب میں گیارہ سندھ میں تیرہ خبر پختونخواہ میں آٹھ جبکہ بلوچستان میں سب سے زیادہ یعنی سولہ منصوبے بنے ہیں گوادر میں ملک کی سب سے بڑی سٹیل مل کی تعمیر بھی اسی کا حصہ ہے اس کے علاوہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کی سنٹرل کمیٹی کے نائب وزیر زینکیا زونگ بھی ان دنوں پاکستان میں ہی موجود ہیں وہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور نواز لیگ کے رہنماؤں سے ملے ہیں انہیں دورہ چین کی دعوت دی ہے اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے واضح الفاظ میں سی پیک پر سیاسی اتحاد پیدا کرنے پر زور دیا ہے یہ تمام در ڈیولپمنٹ بہت اہم ہے لیکن افسوسناک بھی کیونکہ سی پیک پر جو کام پاکستان کو کرنا تھا پاکستانی قیادت کو کرنا تھا اب وہ چین خود کر رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس اہم قومی معاملے پر سیاسی تفاق کیوں پیدا نہیں کر سکے ہی کہاں ہے کیا یہ حکومتی نا اہلی ہے یا پھر سیاسی جماعتوں کی ترجیحات ہی کچھ اور ہیں آج کے پروگرام کا یہ پہلا سیگمنٹ اسی پر ہم بات کریں گے لیکن پہلے ایک بریک دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ سیون ویلکم بیک سی پیک پر سیاسی نا اتفاقیوں اور بلاخر چین کا متحرک ہونا اسی پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کا رحیم اللہ یوسف زی صاحب بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب آپ کا سی پیک پر کئی اجلاس ہوئے ہیں اے پی سی بھی بلائی گئی تمام جماعتوں کو اعتماد میں لینے کی کوششیں بھی کی گئیں پھر یقین دہانیاں بھی کرائی گئیں لیکن آخر وجہ کیا ہے اب تک اس منصوبے پر ہم اتفاق کیوں نہیں کر پائے ہیں لیکن میرے خیال میں ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اعتماد ختم ہو گیا ہے ایک دوسرے کی اوپر لوگوں کو شک ہے ان کی نیتوں کی اوپر شک ہے اور یہ سیاسی اختلافات بھی ہیں اور صوبائی حکومتوں کا اور مرکز کا بھی مسئلہ ہے کئی ایشود ہیں لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہ جو مخالفت کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے یعنی کافی چیزوں کو چھپایا گیا ہے اس کو پوری طرح ایکسپلین نہیں کیا گیا جس طرح خیدر پختونخواہ کے وزیرالہ پروز خٹک مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے لکھ کر دیا جائے یعنی وہ زبان کو پر بھی ان کو پورا بروسہ نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ لکھ کر دیا جائے گارانٹیز ہوں انہوں نے کیس پی کیا تھا ہائی کورٹ میں تو میرے خیال میں ایک تو وہ ایک جو نائد باری کا مسئلہ ہے اور آپ دیکھیں کہ اجلاس پی ہوئے تسلیت جنہی کے کوشش کی گئی لیکن وہ ناکافی ہے رحملہ صاحب اعتماد کی کمی ضرور ہے اور آپ نے جو ایک خاص طور پر پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ٹرانسپیرنسی جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی لیکن اب تو چین خود متحرک ہوئے چینی سفیر خود ٹوئٹ کر رہے ہیں خود بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈیوائٹ کیا گیا ہے اس منصوبے کو کتنے کتنے منصوبے کون کون سے صوبے میں ہوں گے چین کے نائب وزیر سیاسی جماعتوں سے ملے بھی ہیں اور اتفاق رائے پیدا کرنے پر زور دیا ہے اب جب چین خود اس معاملے میں متحرک ہو گیا ہے تو اس کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ اثر انداز ہوں گی سیاسی جماعتوں کے رویے میں کچھ بہتری آئے گی دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ یعنی چین کو اتنی دلچسپی ہے سی پیک میں وہ خود ابھی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے بھی ان سے ملکاتیں ہوتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ان کو میرے خیال میں کچھ مایوسی بھی ہوئی ہے کہ یہ پاکستان میں کیوں اتفاق رائے نہیں بنتا ان کا جو اپنا نظام ہے چین کا وہ اور طرح کا ہے وہاں پہ اس طرح کی مخالفت نہیں ہو سکتی لیکن ہمارے ہاں تو ظاہر ہے جمہوریت ہے پارلمنٹ ہے میڈیا بڑا آزاد ہے تو یہاں پہ اس طرح کی مخالفت تو ہو سکتی ہے لیکن جب چین اس سارے معاملے میں ابھی داخل ہو گیا ہے اور وہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ پورے پاکستان کا منصوبہ ہے کتنے منصوبے ہیں کس صوبے کے اندر تو میرے خیال میں یہ ایک کافی اہم انہوں نے قدم اٹھایا ہے اور شاید وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اتفاق رائے نہیں بن رہا وفاق اور صوبوں کے درمیان اختلافات ہیں سیاسی جماعتوں کی اختلافات ہیں تو وہ خود یہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان کے حوالے سے چین کے جو منصوبے ہیں اس کی وضاحت ہیں اور اس کی زمانتیں چینی دے رہے ہیں تو میرے خیال میں اس سے بڑا فائدہ ہوگا اور ممکن ہے کہ جو اختلافات تھے پہلے اس میں کمی واقع ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار خبر پرستان خواہ کے وزیراللہ نے یہ کہا تھا کہ چینی سفیر نے کہا کہ ویسٹرن روٹ ہے ہی نہیں ویسٹرن روٹ بلکل نہیں اسی پیک میں تو اس کے بھی پھر چینی صفات خانے نے وضاحت کی تھی کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی تو میرے خیال میں یہ چین کی جو وضاحتیں ہیں ایم بیسی کی سفیر کی گارنٹیز ہیں یہ بہت ہی ضروری ہیں اور بروقت بھی ہیں بہت شکریہ رحمہ اللہ یوسف زی صاحب سینئر ترسات تھے اور اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ چین کی جانب سے جو کام کیا جا رہا ہے جس طرح کی ایکٹیوٹیز اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ سیاسی جماعتوں پر بھی اور حکومت پر بھی اثر انداز ہوں اور کچھ مصبت محول بن سکے ایک بریک ہم لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے زرداری صاحب کی واپسی کی ہمارے ساتھ رہیں ویلکم بیک ڈیر سال کی خود صافتہ جلاوتنی ختم ہونے کو ہے سابق صدر عاصف علی زرداری 23 دسمبر کو کراچی پہنچ رہے ہیں پیپلز پارٹی ان کی آمد کو سیاست کا ٹرننگ پوائنٹ قرار دے رہی ہے ان کے استقبال کی بھرپور تیاریوں میں لگی ہوئی ہے اور بلاول مٹو زرداری خود بھی متحرک ہیں اور مسلسل تاریخ استقبال کے دعوے کر رہے ہیں ابتدا میں خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید آسف علی زرداری کا استقبال بھی بے نظیر مٹو جیسا ہو کارکنوں کا حجوم امرڈ آئے لمبی چوڑی ریلی نکالی جائے لیکن پیپلز پارٹی نے ان تمام آپشن سے ہٹ کر آسف علی زرداری کی آمد پر صرف اول ٹرمینل پر جلسے کا فیصلہ کیا ہے خیر آسف علی زرداری کا استقبال جیسا بھی ہو ان کی آمد سیاسی اعتبار سے اہم ہے کیونکہ وہ ایک متنازع تقریر کے بعد ملک چھوڑ کر گئے تھے اور فوجی کمان کی تبدیلی کے بعد اب واپس لوٹ رہے ہیں جون 2015 کی ان کی یہ تقریر آپ کو سنواتے ہیں اور پھر مزید بات ہوگی ہمارا انسٹیوٹ ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو اگر ہم نے شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی اور یہ ہماری آرمی ہے یہ ہمارا انسٹیوشن ہے آپ کے تین سال رہنا ہے اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے ہمیشہ کے لیے ہم میں رہنا ہے تو ہمیں مت تنگ کرو اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی انسٹینٹ بجا دیں گے جون 2015 یہ وہ تقریر تھی جس کے بعد آصف علی زرداری نے خود ساختہ جلاوت نی اختیار کی اور آرمی چیف کی تبدیلی کے تقریبا ایک ماہ کے بعد اب وہ وطن واپس پہنچ رہے ہیں جسے تاثر یہی مل رہا ہے کہ شاید وہ شخصیت کی تبدیلی کے منتظر تھے لیکن کیا ایک شخص کی تبدیلی سے ادارے کی پالیسی بھی تبدیل ہوئی ہے یا اندرون خانہ کوئی نیا این آرو بننے جا رہا ہے حقائق کچھ بھی ہو آصف علی زرداری کی یہ آمد اہم ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ پارٹی اب بھی ان پر انحصار کرتی ہے وہ بلاول کے والد ہیں فیصلوں کا اختیار اب بھی ان کے پاس ہے اور چونکہ پیپلز پارٹی 27 دسمبر سے حکومت مخالف تحریک کا آغاز کر رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تحریک پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم کا آغاز ہے تو یہ واضح ہے کہ اس مہم میں بھی آصف علی زرداری کا کردار اہم ہوگا اسی پر ہم بات کریں گے کراچی بیرو چیف رفت سعید ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ رفت آپ کا پیپلز پارٹی کی روایت بھی پارٹی کا سربراہ وطن واپس آتا ہے تو بڑا شاندار استقبال کیا جاتا ہے اور آصف علی زرداری کی آمد کے موقع پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے لیکن جلسے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیا پیپلز پارٹی کو سیکیورٹی خدشات ہیں جو ریلی نہیں نکالی جا رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی اب وہ مقبولیت نہیں رہی دیکھیں مقبولیت کی بات کا تو ہم نہیں کہیں گے بات سارا معاملہ سیکیورٹی کا ہے کیونکہ محترمہ بینیزیر بھٹو جب واپس آئی تھی تو بڑی ریلی میں اس قسم کے خدشات موجود تھے بلاخر ایک دھماکہ بھی ہوا جس میں بہت سارے لوگ خلاق بھی ہوئے تو اس میں سیکیورٹی کا معاملہ زیادہ ہے اور آسف علیز درداری وطن واپسی سے پہلے ہی اپنی پارٹی کی الائیمنٹ کر چکے ہیں آپ نے دیکھا کہ اب ان کو کوئی حضب اختلاف نظر نہیں آتی ان کے لئے سن میں فنکشنل لیگ کے لوگ ان کے مخالفین دیگر جماعتوں کے لوگ سن میں کوئی اینکی مخالفہ تب نہیں ہے جہاں تک رہی ایمکی ایم کی بات تو ایمکی ایم کو بھی وہ آکے جائے وہ اس ہنر سے واقف ہیں کہ وہ اس کو بھی کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ کریں گے اور کہیں کو ایڈجسٹ کریں گے جس جو الائیمنٹ الیکشن کے سلسلے میں بنے گی چاہے وہ ایم کی ایم پاکستان آتی ہے یا پی ایس پی آتی ہے وہ جگہ سب کی کہیں نہ کہیں نکال کے اور کر لیں گے اور بیسیکلی ان کی آمد کا مقصد بھی ہے یہ ان کا فوکس بھی انتخابات ہے بلاول وہ کام انجام نہیں دے سکتے جو آسف علی زرداری انجام دے سکتے ہیں اچھا آپ نے سن کی سیاست کی جو بات کی تو ظاہر ہے اس وقت تبدیل نظر آ رہی ہے اس وقت کے مقابلے میں جب وہ یہاں پڑ تھے اور اب وہ واپس آ رہے ہیں دوسری جانب اب پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف تحریک چلانے جا رہی ہے انتخابی مہم بہت قریب ہے ایسے میں ان کی آمد اور ان کی واپسی کتنی اہم ہے دیکھیں ان کی واپسی اہم تو ہے لیکن وہ پیپلز پارٹی کا یہ بڑا خاصا رہا ہے وہ اس کرپشن کو جس کی کہیں بات کرتے ہیں جب میرٹ کو نظر انداز کرنے کی ہم بات کرتے ہیں وہ سب چیزوں کو عوامی انداز سے لیتے ہیں اور ان کی نظر میں وہ چیزیں کرپشن کے زمرے میں نہیں آتی ہیں اب ان کی آمد سے قبل جس طرح آئی جیس ان کی تبدیلی ہوئی ہے جس قسم کی باتیں سامنے آئیں جس قسم کی پولس میں بھرتیوں کا معاملہ اب آغاز ہوا ہے جس سب میں میرٹ کو نظر انداز کیا گیا ہے تو وہ چیزیں ان کے لئے کو معنی نہیں رکھتی ہیں اور جہاں تک رہی آپ نے بات کے پیپس پارٹی اب کیا کرے گی تو یقینا پیپس پارٹی اب بھرپور طریقے سے انتخابات میں حصہ لینے کی تیاری کر رہی ہے اور وہ اس کے لئے ہر چیز کو نظر انداز کر دیا ہے اور یقینا یہ باقتلاب جس قسم کی اس وقت ہو رہی ہے یہ انتخاب کی ضرورت ہے مسلم لیگ نون پہ بھی بڑے کڑے بیانات دینا اس حوالے سے یا مسلم لیگ نون کی طرف سے بیانات آنا یہ سب ایک انتخابی الائیمنٹ ہے اور یہ اس چیز کی کہیں نہ کہیں انڈرسٹیننگ ہوئی ہے کہ یہ اب وہ واقعہ ہے جس کے موقع پر آپ ساتھ نہیں دیا جا سکتا جس وقت تک اچھا آسیف علی زرداری وطن سے باہر تھے بلاول بھٹو زرداری کو بہت زیادہ متحرے کیا گیا اور وہ قیادت ان کے ہاتھ میں نظر بھی آ رہی تھی اب فیصلوں کا اختیار کس کے پاس ہوگا دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر بلاول بھٹو کے پاس اختیارات تقلیریں کرنا اور اس میں اپنے آپ کو منوانا کے پارٹی چیئرمن وہ ہیں فیصلے وہ کرتے ہیں یہ باتیں میرے خیال میں درست نہیں ہیں پارٹی کے تمام فیصلے سابق صدر آسیف علی زرداری کرتے ہیں حالیہ فیصلوں میں جب بہت ساری معاملات پر وزیر اعلیٰ اور بلاول بھٹو زرداری نہیں چاہتے تھے کہ بہت ساری معاملات میں وہ فیصلے کریں کہیں سے مداخلت نہ ہو لیکن ان کی ایک نہیں چلی اب چاہے وزیر اعلیٰ سن کچھ بھی کہتے رہے ہیں بلاول بھٹو کچھ بھی کہتے رہے ہیں اختیارات کا اور طاقت کا جو مرکز ہے وہ آسف علی زرداری ہیں فیصلے وہی کریں گے پارٹی کو لے کے وہی چلیں گے بھلے فرنٹ پر جو ہے بلاول بھٹو زرداری ہے بہت شکریہ رفت سعید بیورچیف کرا پیپلز پارٹی جس دور سے گزر رہی ہے وہاں تنظیم نو ہے کرپشن مخالف مہم ہے انتخابی مہم کے چلنجز بھی درپیش ہیں اور ایسے میزرداری صاحب کی آمد پارٹی کی سیاست میں گہمہ گہمی ضرور لائے گی اسی کے ساتھ آج کے پرگرام سے مجھے دیجئے اجازت کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ